فاملی یہاں پر میں اور ممی پہنچ چکے ہیں تیلی باگ سبزی منڈی اور یہ چوراہے پہ ہی ہیں نہر کے کنارے پہ لگتی ہے یہ بزار تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہری ہری سبزیاں فل وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے یہ کوئی کجری تیچ کے لیے فل وغیرہ لینے تھے اور نیمبو کھیٹا لینا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں آئے ہیں اور یہ بزار چوراہے پہ یہ بس سٹینڈ جو ٹاکسی سٹینڈ ہے وہیں پر تو یہ دیکھیں یہاں سبزیاں صحیح دام پر مل جاتی ہیں تو ہم لوگ لے رہے ہیں سبزی اور سبزی فل لے رہے ہیں کیونکہ سٹین جائیں اور ممی لے رہی ہیں کندرو کندرو کھرید رہی ہیں دیکھتے ہیں لیتے ہیں اور یہ تیلی باگ بزار ہے تیلی باگ چوراہے سے ہی جو وہ دیکھیں مین چوراہا ہے بس وہیں سے ٹاکسی وغیرہ بھی ملتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ سبزی لے رہے ہیں پورا دکھا جائیں آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں ممی مول بھاو کر کے کندرو اور پرول لیں گی تو یہاں پہ دیکھیں آپ پرول لے رہی ہیں تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں جھولا کتا زیادہ بھاری ہوگا اس کے بعد ممی نے لیے کھیرے اور کھیرے بھی بہت مہنگے ملے تھے اور یہاں پہ دیکھیں بزار میں لگی رہی تھی بزار تو ابھی ہم لوگوں نے کھیرہ لیا ہے اور نیمبو لیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں ممی کیا کیا لیتی ہیں تو دس کیا دو نیمبو مل رہے ہیں ویسے تین دیئے ان بھائیاں نے تو ابھی دیکھتے ہیں اور بہت مطلب دیکھیں سکتے ہیں تو ممی لے رہی ہیں ٹماٹر ٹماٹر لے دیکھیں پھر ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پہ ممی لے رہی ہیں مولی اور مولی بیس کی پانچ ملی تھی اور آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں جس کا ممی نے بنایا جھلرا اور کس کس کو جھلرا پسند ہے مولی کا جو تاگ ہوتا ہے ممی گئی ہے بھٹا لینے تو یہاں پہ 20 روپے کے چار بھٹے دے رہے ہیں تو ممی اور بھٹا مجھے بھی بہت پسند ہے ممی کو بہت پسند ہے اور سب ہی کو میرے گھر میں اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں مارکٹ میں ساری سبسیاں بہت اچھی تازی سبسیاں مل رہی ہیں اور یہ انکل دیکھیں کیا کر رہے ہیں تیل جیسے لگا رہے ہیں قدو پہ کہ وہ چمکے ایسا لگ رہا ہے تو ممی گئی تھی بھٹا لینے اور لے کے آگئی ہیں رکھ لیتا ہوں میں ہی آ جاؤں ممی کہہ رہی ہے ہم پکڑ لے جھولا لیکن میں کہا نہیں یہ دیکھیں سکتا ہوں ممی آ رہی ہے چل لیں ہیں گھر کی طرف لات کے تمہارے ساتھ این ساتھ کی رہے دیں گھائے پہلے نہیں پہلے ہم لوگ گئے تھے اپنے گھر کے پاس کی لوکل مارکٹ میں وہاں کبھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی اسی ویڈیو میں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں مل رہے ہیں بھگوان ماتب پاربتی بھولے نا بھگوان گریش کارتی کے بھگوان اور ان کے واحد اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیدی کے پیچھے جو ہیں گنپتی رکھیں بہت سارے کیونکہ گھنیش چطورتھی بھی ہے کل یہاں پہ سارا سٹرنگار کا سامان اور مطلب ہر چیز پوجہ کا سامان ان کی شاپ پہ آبیلیبل رہتا ہے تو سب ہی لوگ چادتہ رینی کی شاپ سے گھریداری کرتے ہیں اور دیکھیں سکتے ہیں پھول کی لڑیاں وغیرہ سب کچھ مل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بھیڑ کتنی ہے ان کی شاپ پر یہاں فل وغیرہ بھی سب کچھ مل رہے ہیں ابھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں چوڑی کی دکان پر اور یہ دیکھیں یہاں پہ چوڑیاں مل رہی ہیں تو ممی کا سب سے بڑا سائز ہوتا ہے دو آٹھ تو اس لئے یہاں پہ ہم ان کی شاپ کے اندر جائیں گے سارا شرنگار کا سامان چڑھتا ہے اس لئے دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیڑ ہے اور شرنگار کا بہت سارا سامان مل رہا ہے اور یہ ہے کاسمیٹک کی شاپ جہاں ہم گئے تھے چوڑی لینے تو یہاں پہ ممی چوڑی لے رہی ہیں آپ شرنگار دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ ملتا ہے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ چوڑیاں لے لی اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں چوڑے وغیرہ تو یہاں پہ چوڑے لگے تھے ممی ہماری لے رہی ہیں مٹھائی کیا لے رہی ہے ممی مکیڑے لے رہی ہیں پرساتھ رہا یہ دیکھیں ورائیٹی تو میں اور ممی ابھی مطلق کھوڑا کا سامان لے لیا ہے اور مٹھائی لے لیں گے تب گھر چاہیں گے تو ابھی لے لیتے ہیں مٹھائی وغیرہ یہ ہمارے یہاں کی لوکل مارکٹ ہے گھر کے پاس میں بہتے سب سامان ویسے آبیلیبل ہوتا ہے لیکن ہمیں سبزی بھی لینے چاہتے ہیں لیکن ہمیں سبزی بھی لینے چاہتے ہیں لیکن تیری باگ جانا پڑا